ہٹلر کے ساتھی تانہ شاہ مسولینی اور اس کی گل فرنڈ کلاریٹا کو اس کے ویرودھیوں نے گولی مار دی تھی 29 اپریل 1945 کو صبح 3 بجے اکرک اٹلی کے شہر ملان کے چوک پر رکا اس میں رکھی مسولینی اور کلاریٹا کی لاش گلے پتھروں پر پھیک دی جاتی ہے یہ خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی اور کچھ ہی دیر میں ہزاروں لوگوں کی بے قابو بھیڑ وہاں اکھٹا ہو گئی ایک عورت نے مسولینی کی لاش پر پانچ گولیاں ماری اور کہا اس نے اپنے پانچ بچوں کی موت کا بدلہ لے لیا ایک عورت نے اپنا اسکرٹ اٹھایا اور سب کے سامنے مسولینی کی لاش کے موہ پر پیشاپ کر دیا اور ایک عورت چابک لے کر آئی اور مسولینی کی لاش ریٹنے لگی ایک شخص نے مرا ہوا چوہ مسولینی کی لاش کے موہ میں ڈالا اور کہا اب بھانشڑ دو اسی موہ سے لوگوں میں اتنی نفرت بھری تھی کہ سبھی لاشوں کو بھیڑنے پیروں سے روندہ مسولینی اور کلاریٹا کی لاش کو اٹھا لٹکا دیا گیا تو کلاریٹا کا اسکرٹ اس کے موہ پر آ گیا اور اس نے نیچے کچھ پہنا بھی نہیں تھا لوگ اسے دیکھ کر ہسنے لگے اور اس کے پرائیویٹ پارٹ پر چپلے ماری گئیں اور وہاں تھوکا بھی گئے